دوستو فیصلہ بات کے بعد چیک جھمرا اور اس کے بعد آتا ہے چنیوڈ یہاں سے باڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے چنیوڈ کے بعد چناب نگر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین گزر رہی ہے چناب نگر کے دریا سے اور دوستو یہ دریا دو حصوں میں بٹا ہوا ہے آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک دریا گزر چکا ہے ایک پل گزر چکا ہے اور اسی دریا کا دوسرا حصہ ابھی آنے والا ہے اور مکمل طور پر یہ پہاڑوں میں گھرہ ہوا ہے آس پاس خوبصورت اور پیارے سے پہاڑ گزر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دوسرا پل بھی آ چکا ہے چناب نگر کا اور اس کے فورت بعد چناب نگر کا سٹیشن آ جاتا ہے چناب نگر کے بعد جو اسٹیشن آتا ہے لالیا اور لالیا کے بعد شاہین آباد خوبصورت پہاڑوں میں گھرہ ہوا اسٹیشن آتا ہے اور دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں سے ملتی ہے ایلیون اپ ہزارہ ایکسپریکس اور ٹویل ڈاؤن ہزارہ ایکسپریکس یہاں سے الگ ہوتی ہے اور براستہ جنگ ملون شور کورٹ پر جا کر ملتی ہے اور دوستو بتا دوں کہ جنگ کے بعد جو دریا آتا ہے دریائے چناب نگر کا وہ ایک ہی پل ہے وہاں پہ اور وہ ایک ہی دریا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ چناب نگر کا جو دریا ہے وہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے لیکن اگر یہاں سے ہم آزارہ ایکسپریکس ہو جائے تو جنگ کے بعد جو دریا آتا ہے وہ ایک ہی پل ہے اور ایک ہی دریا وہاں پر ہے اس کے بعد میرا اپنا گاؤں میرا اپنا شہر سرگودہ شاہیدوں کا شہر سرگودہ آتا ہے یہاں پر ہمارے سفر کا اختتاب ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پر آپ کو جگہ جگہ بے شمار مشین نظر آئیں گی جو کہ پہاڑ کی کٹائیوں میں مصروف ہوگی اور تقریبا سالوں سے پہاڑ کو یہاں پر کٹا جا رہا ہے اور پہاڑ ختم کیے جا رہے ہیں جو کہ یہاں کی قدرتی حسن کے خلاف ہے اور یہاں کی قدرتی حسن جو ایک مانت پڑتی جا رہی ہے ان پہاڑوں کی کٹائی کی وجہ سے آپ کو کٹائی کی وجہ سے پڑتی جا رہا ہے جو اور گیرہ ختم کی کٹی جا رہے ہیں آپ کو کٹائی کی وجہ سے پہاگیا ہے آپ کو کٹائی کی وجہ سے پہاڑیا ہے موسیقی